گزشتہ دنوں جناب چیز جسٹس صاحب نے چھززلہ چترال کا دورہ کیا ہم چترال مائنز رسویشن کے ارکان اور چترالی عوام ان کی اس تشریف آوری کا تہدل سے شکریہ ادا کر دی البتہ ایک حساس مسئلہ جس کا ہم اس اخباری کانفرنس کے ذریعے ان جیسے عرباب بستو کشات کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد چھزلہ چترال میں جو مائن ایکسپلوریشن کا اکہ دھکا کام ہو رہا ہے جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ان پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے بوری بندش کا آرڈر گوا ہے اور حوالہ چیز جسٹس صاحب کے سواب دیت کا دیا جا رہا ہے کہ یہاں غیر قانونی بلاسٹنگ ہو رہی ہے پہاڑ گرائے جاتے ہیں جن سے روڈز بند ہو جاتے ہیں سلائڈنگ کے خطرات لائق ہیں اور جنگلات کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ جن کے موقع پر کوئی شواحق موجود نہیں یہ ایک ڈونگ ہے یہ ایک مفات پرستوں ہی کا شاخصانہ ہوگا چترال کل چودہ ہزار اٹھ سو پچاس مربع کلویٹر کا علاقہ ہے جس میں صرف بارہ اکڑ میں بمشکل کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ باقیدہ محکم مادنیات کے مائن ایکٹ مائنزین مینل ایک دوہزار سترہ کے مطابق محکمے کی زیر نکرانی بلکل قانون کے مطابق کام کیا جا رہا ہے اس لئے معترضین کا یہ حوالہ بلکل بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہے یہ لوگ یقیناً صرف اپنی ذاتی مفات اور لالش کی تکمیل کے لئے جناب چیف جسٹس صاحب کو وزگائل کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر لحاظ سے قابل تدین ہے کیونکہ اس غلط بیانی کے نتیجے میں مائنز مولڈرز کے مائن پر ہیوی مشینری جو کہ انہوں نے باہر سے روزانہ باری قرائے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے جو اب بندش کی بنا پر ٹھپ پڑے ہیں ان کا روزانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس لئے ہم مائنز اسوشییشن کا خصوصی طور پر اور چترالی عوام کا عمومی طور پر یہ مطالبہ ہے کہ زلہ چترال ایک دور افتادہ پسماندہ اور دشوار گزار علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے مقامی طور پر گزارہ اوقات کے وسائل ہر لحاظ سے محدود ہیں اس لئے کہ زلہ چترال میں صرف دو پرسنٹ زمین اور اٹھانوے پرسنٹ پہاڑ ہیں اگر آئندہ چل کر ان لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ممکن ہو سکتی ہے کہ باہر کے ترقیافتہ سرمایہ داروں اور کمپرین کے ایما پر چترالی پہاڑوں میں بلاک سسٹم کا عمل جاری ہے انہیں فوری طور پر بند کیے جائیں اور چترال کے غریب عوام کو تجریع بنیاد پر اپنے ان دشوار گزار پہاڑوں میں جہاں کہیں بھی ممکن ہو خود جا کر مادنیات کی تلاش کی اجازت دی جائے اور آئے دن محکمہ مادنیات کے قانون کے مطابق محنت و مزدوری کر کے کچھ سب کا سانس لے سکیں جس سے جہاں لوگوں کو فائدہ ہوگا وہاں رائیٹی کی صورت میں حکومت کی بھی آمدنی بڑھے گی آخر میں ہم یہ عرض کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ زلہ چترال کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اور ہمارا خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 بسمی کو مارز وجود میں آیا ہے اس سے قبل ماضی کی طویل دورانیوں میں انہیں چترالیوں نے اپنی جانی اور مالی قربانیوں کا نظرانہ پیش کر کے اس خطہ عرض کو بیرونی حملہوروں اور مداخلتکاروں سے محفوظ کر رکھا ہے چترال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے اس لیے عدل انصاف کا تقاضی بھی یہ کہ ان کی اس تاریخی حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے جو عدل انصاف کے متقاضی اور